موسیقی 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 پلٹ بیلٹنگ میں آئے اب ایک سیلز پارٹنر جو پلٹنم سیلز پارٹنر اس کے پاس ایک سو آٹھ پلٹ تھے جو سائٹی کی تفسیح کو الوکیٹ کی گئے تھے پلٹنم سیلز پارٹنر کو ایک سو آٹھ میں اگر کاؤنٹ کروں پانچ پلٹ بیلٹنگ میں آئے پرسنٹیجز آروند فور پرسنٹ اور جن لوگ کے پندرہ پلٹ بیلٹنگ میں آئے پرسنٹیجز آروند 11 to 12 پرسنٹ اب یہ جو نمبر بنتا ہے یہ سننے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی ہائپ کریئٹ کی گئی کہ بیلٹنگ ہوگی بیلٹنگ کے بعد آپ کے نام پروفٹ آپ کے پلٹ بیلٹنگ میں جب آئیں گے تو پروفٹ رات و رات جمت کر جائے گا اور کر بھی گیا کہ جن ممبرز کے نام بیلٹنگ میں آئے ہیں ان کی فائلوں پر تقریباً چار سے پانچ لاکھ ریپا ایوریج پروفٹ ڈیمانڈ ہو رہا ہے مارکریٹ میں تو یہ بات سچ ہے یہ اس مات میں کوئی غلط نہیں ہے بات اس میں مکمل سچائی ہے کہ اسی طرح مارکریٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے لیکن جو نمبر بیلٹ کیا گیا ہے اس نمبر کے حالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ بوگس بیلٹنگ تھی فیک بیلٹنگ تھی فراود ہوا سو فار اینڈ سون اس طرح کی باتوں کا اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے آنسر کرنے ہی کوشش کروں گا ہم نے جتنے لوگ کال کی ہے سب کی طرح سے جو مجھے کومن آنسر سننے کو ملیا کسی کا آنسر تھا میرے پاس پانچ یعنی کہ آوٹ آف ون زیرو ایٹ پانچ پلوٹ تقریباً پرسنٹیج بنتی ہے چار پرسنٹ یعنی کہ چار پرسنٹ ان کے ممبرز بیلٹ ہوئے کچھ ممبرز کا کچھ جو سیلز پارٹنر ہیں کچھ ڈیلرز ہیں ان کا نمبر تھا پندرہ یعنی پندرہ سے مراد ہے اراؤنڈ ٹویل ممبرز کو ڈالا گیا جنہوں نے شروع میں پلوٹ کی فائل سمیشن کی تھی جیسے میرے سیلز پارٹن میں اس پلوٹن سیلز پارٹن تھا میں نے جو فائل سمیشن کی تھی میرے ٹوٹل نو ممبرز کا اپنام اس بیلٹنگ میں آیا ہے آؤٹو ون زیرو ایٹ جو اپنے پلوٹ تھے اور کچھ میں نے مارکیٹ سے پرکیور کر کے پلوٹ سمیشن کروای تھی آراؤنڈ ٹوانڈ پلس کا نمبر تھا لیکن سات لوگوں کا پلوٹ ہے تو میری پرسنڈیج بھی 3 ڈو 4 ہی بنتی ہے ایوریج اب میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ نیو ممبرز کی بیلٹنگ فراڈ تھی فیک تھی بوگس تھی لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو ڈیٹیلز سمجھانا ہے کہ یہ میں نے جو پچھلے چار پہنے دن میں ریسرچ کیا ہے جو مینجمنٹ سے رابطہ کیا ہے جو مینجمنٹ کا میں نے موقف لیا ہے تمام باتوں کا سویڈیو میں میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے کہ جن ممبرز کا بنام اس بیلٹنگ میں آیا ہے ان تمام ممبرز کو ڈیفرنٹلی بہت اچھا پروفٹ ہوا ہے سو فار اینڈ سون یہ آگے چلتا رہے گا یہ پہلی بیلٹنگ تھی یعنی کہ سوائٹی کی طرف سے بجائے اس کے سوائٹیاں ڈیفرنٹ طور پر پلوٹ لانچ کرتی ہیں اور دو سال بعد دھائی سال بعد ایک بیلٹنگ کرتی ہیں جس میں لم سم سارے ممبرز کو ڈال دیا جاتا ہے وہ زمین پر پلوٹ ڈیویلپ ہوں پوزیشنی بل ہوں نہ ہوں بیلٹنگ میں نام آ جاتا ہے یہ بات ہر بندے کو پتا ہے کوئی نہیں ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے نیو میٹر سیڈ نے کیا یہ کہ ہم نے بیلٹنگ کو فیزز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے فر جیمپل ایک بلوک ہے فر جیمپل جی ایک ڈسٹک ہے فر جیمپل سیکٹر ون اس میں لیٹسے جی بیس بلوک ہوں گے انہوں نے ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد ایک بیلٹنگ رکھ دی ہے جس میں ڈیفرنٹ میمبرز کو بلائج کر دیا جائے گا جو پہلا سیکٹر اے ہے اس کا پوزیشن سوائیٹی کی طرف سے پانچ مہینے میں آفر کیا جانے کا پرومیس ہے اور دوسرا سیکٹر جو بھی یہ ہے اس کا آٹھ مہینے میں پوزیشن جو ملک بلال نے اس انٹرڈکشن بات میں کی تھی اس میں جو آپ کی بیلٹنگ کی تقریب ہوئی تھی اس میں انٹرڈکٹر سپیچ میں یہ بات کی تھی کہ ہم آٹھ مہینے کے اندر دو بلوکس کو ڈیلیور کر دیں گے یہ بات انہوں نے پبلک طور پر تقریباً دس ہزار بندوں کے سامنے پبلک کمیٹمنٹ کی تھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک ڈیکرم رکھتے ہیں پورے پوسٹ کا تو اس بات ہے جھوٹ تو نہیں بولیں گے ایسی بات پر کہ ہم آٹھ مہینے میں دو بلوکس پر ڈیلیور کر دیں گے اب دوسری بیلٹنگ جو ان لائنڈ ہے that is on 30 سپٹمبر پہلی بیلٹنگ جو ہوئی ہے 20 اگست کو دوسری 30 سپٹمبر کو اس کے بعد پھر C بلوک کی بیلٹنگ ڈڈ دوما باز آجے گی پھر D بلوک کی پھر E بلوک کی پھر F بلوک کی اس طرح ڈیفرنٹ بیلٹنگ کی جو سیٹ اپس ہیں وہ چلتے رہیں گے اب جو میمبرز بات کریں جن کچھ میمبرز ہیں جن کے فرسٹ بیلٹنگ میں نام آگئی ہیں اب میں نے سب سے جو پرانے سیلز پارٹنر ان کو بھی کام کیا آٹ آف جتنے سیلز پارٹنر کے ریجسٹر ہیں سب سے پرانے سیلز پارٹنر بھی ایک سیلز پارٹنر ہے اس کے دو پلوٹ بیلٹنگ میں آیا ہے یعنی کہ وہ ان کے ساتھ گوادر میں بھی کام کر رہا تھا نیو میٹر سیڈی گجر خان سرائی علمگیر میں بھی کام کر رہا تھا جن کے پاس وہ فارم سے صرف ان کا نام آیا بیلٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میں نے پچاس لوگوں کو ایوریج آؤٹ کروں تقریباً تین سو پلس سیلز پارٹنر ہے میں نے تقریباً پچاس سو کالز کی جو میرے پاس ایوریج نامبر آیا اس کے مطابق تقریباً سات سے آٹھ پرسنٹ ہر ڈیلر کا ہے جو ایوریج بریکٹ ہے وہ فال کرتی ہے جیسے میری بریکٹ ہے فور پرسنٹ ایک بندے کی بریکٹ ہے گیارہ پرسنٹ تو ایوریج آؤٹ کریں تو سات پرسنٹ کے آس پاس سیلز پارٹنر کی ہر سیلز پارٹنر کی جو بیلٹنگ ہے اس میں نام آ گیا ہے سیکٹر اے میں سیکٹر بھی اسی طرح ہوگا کہ اس میں تقریباً سیمنٹ و ایٹ پرسنٹ لوگ کے نام آ جیں گے اور سیکٹر سی کب اس طرح ہوگا اور سیکٹر ڈی اور ای کب اس طرح ہوگا جب آنے والے دنوں میں بیلٹنگ ہوگی اب یہ پوری بات آپ کو ایک پروسس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام میمبر جن کو انہوں نے نیو میٹر سیڈی گوجر خان میں انیسٹرنٹ کی ہے اور دیفنیلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جیسے پراسٹ میں اس سائٹیز میں ہوتا ہے کہ تمام سائٹیز کا لمسام بیلٹنگ کر دی جاتی ہے وہ پوزیشنبل ہو یا نہ ہو لیکن بیلٹنگ کر دی جاتی ہے یہاں پہ ویس ایکسپیرنس ان کو دیکھنے ملنا تو ہر بندہ دیکھ سپیادا ڈس ہٹ ہوگا اوورسیز پاکستانیس پیشلی کہ ہم نے پلوڈ تو لیا انویسٹمنٹ تو کی لیکن ہمارا پلوڈ جو بیلٹنگ میں نہیں آیا اور ہمیں پروفیٹ اس طرح سے اچیوڈ نہیں ہوئے یہ بات سچا ہے لیکن ایکچول فیکٹس انگیز بیگر کی بات کریں تو نیو میٹر سیڈی کا جو پریٹ فارم ہے جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے باکست سائٹیز سے انہوں نے بجائے سے دو ڈائس سال بعد ایک بیلٹنگ کرتا ہے جس میں لمس ہم سب لوگوں کو ڈال دیتے انہوں نے کہہ رہا ہم دو دو مہینے بعد بیلٹنگ کر لیں گے تاکہ ہم دو مہینے بعد بیلٹنگ کریں ان کو تین مہینے کا ٹائم لائن ایڈ کریں کہ اس ٹائم لائن میں ہم آپ کو پوزیشن آفر کر دیں گے تو میرے حال میں یہ اچھا ٹرنڈ ہے مارکیٹ میں یہ نیا ٹرنڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ دو مہینے بعد بیلٹنگ ہو جائے آپ کی بکنگ کے دو سے ٹائم مہینے کے بعد بیلٹنگ ہو جائے اور تین مہینے بعد پوزیشن مل جائے اب پہلا بلوکرز کا پانچ مہینے کے اندر پوزیشن ملنا ہے بکنگ ڈیٹ سے لے کے لانچنگ ڈیٹ سے لے کے پانچ مہینے کمڈیٹ ہونے تک آپ کو سیکٹر اے کا پوزیشن ملنا ہے پھر سیکٹر بی کا پھر سیکٹر سی کا پھر سیکٹر دی کا اب یہ جو platform ہے اس سے آپ کو چیزیں ڈیٹیل سے explain کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب جن members کے نام پہلی بالٹنگ میں نہیں آئے وہ اس وقت ہے دوسری بالٹنگ میں نام آجائیں کیا پتہ نہ آئیں کنفرم تو نہیں کسی کا میں کسی بندے کو ایک commitment نہیں کرستا کہ آپ کا نام سیکنڈ بالٹنگ میں آ جائے گا کیونکہ سائٹی نے جو بالٹنگ جنرل کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سیلز پارٹنر oblige ہوا ہے جس کے پندرہ نکلے ہیں وہ بھی oblige ہوا ہے جس کے دو نکلے ہیں وہ بھی oblige ہوا ہے تو یہ ایک جنرل پلیٹفارن تھا تمام members کے لیے تمام سیلز پارٹنر کے لیے جن کو اس بالٹنگ میں شامل کیا گیا تھا جس فور دریکرڈ جو members expect کریں کہ آپ کا 30 سپٹمبر میں نام آجائے گا بالٹنگ میں تو یہ بات بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کیونکہ سائٹی کی طرح سے جب دو دو تین تین مہینے بعد بالٹنگ کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ different block دو سال completely done تک average member کو جو payment plan دیا گیا وہ دیا گیا دو سال کا دو سال کے payment plan میں آپ کو plot جو ہیں وہ آپ کے بیلٹنگ ہو جائے گیا آپ کو possession بھی offer ہو جائے گا دو سال کے اندر اندر new meadow city گوجر خان deliver ہو جائے گا as per society's commitment اب اگر دیکھا جائے کہ اگلی بیلٹنگ میں نام نہیں آتا کیا پتا اس سے اگلی بیلٹنگ میں نام آجائے تو society نے جو نیا trend سٹارٹ کیا میرے خیال میں ایک اچھا trend ہے لیکن اس میں تمام members کو اس طرح سے benefit نہیں ہوا چند members کو benefit ہوا ہے باقی تمام members کو اس پر benefit میں later stage پر benefit ہوگا اب بات کرتے ہیں جن members کے اس plot میں بیلٹنگ میں نام آگئے ہیں ان کو تو 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ 6-4 لاکھ profit سٹارٹ ہو گیا ہے جو باقی members ہیں ان کا profit نہیں سٹارٹ ہوا ان کا کیا ان کی تو file market میں اس طرح سے نہیں بکری negative میں بکری ہیں اب ان members کا یہ کہ زیادہ سی بات ہے society دو سال کے اندر اندر جب ڈیفرنٹ بلوکس کی بالٹنگ کرے گی سیکٹر اے کا 30 سپٹمر کو بالٹنگ ہوتی ہے سیکٹر اے کا profit تب ہوگا 8 لاکھ سے 9 لاکھ اور اسی طرح سیکٹر بی کا profit وہیں سے سٹارٹ کرے گا وہ زیرو سے سٹارٹ نہیں کرے گا کہ profit 10,000 20,000 سے سٹارٹ ہوگا تو تمام members کو اس کا benefit ملے گا but benefit کی time duration سب کی تمام member کی سپرٹ ہوگی جیسے کہ کچھ members کو یہاں پہ دوزار کے آس پاس میں راؤنڈ آف کروں تو دوزار کے آس پاس کو members کو یہاں پہ ابھی فرس بیلٹنگ میں oblige کر دیا گیا ہے تقریبا دوزار کو سیکنڈ بیلٹنگ میں کر دیا جائے گا دوزار کو تھرڈ بیلٹنگ میں تو دو سال پورے ہونے کے ساتھ ساتھ society کی طرح سے تمام members کو جنہوں نے بھی new metro city پلوٹ لیا ہے ان کو پلوٹ کا نمبر allocate کر دیا جائے گا location allocate کر دی جائے گی اور اس کا possession بھی offer کر دیا جائے گا یہ new metro city گوجر خان کی commitment ہے اور اس کو لازمی fulfill کریں گے انہیں پاسٹ میں جو بھی project start کی ہیں اس کو بڑا اچھا طریقے سے commitment کے ساتھ fulfill کیا ہے تو میں expect کرتا ہوں کہ جو آنے والے دنوں میں بیلٹنگ ہوگی اس میں بھی تمام members کو اس طرح سے time to time different ratio ہوگی کہ اتنے members کے بیلٹنگ میں راؤنڈ آف کر لوں میں 10% بھی کر لوں 20,000 پلوٹ راؤنڈ آف فگر کروں اور 20,000 میں سے 2,000 پلوٹ آگیا بیلٹنگ میں 10% بھی کر لوں تو 10% اگلی بیلٹنگ میں 10% اس سے اگلی بیلٹنگ میں اس طرح سے oblige کیا جائے گا دو سال complete ہونے کے ساتھ تمام members کو hopefully اس میں possession offer ہو جائے گا تو جو بالدوک بات کرتے ہیں نیو میٹو سیٹی کی بیلٹنگ فرود بسیکلی پروسس ڈیفرنٹ تھا یہاں پہ میتھرڈ ڈیفرنٹ تھا جس میں ایک ہی بیلٹنگ کی جاتی ہے دو رہی سال تین سال بعد اس میں تمام member کو انکلوڈ کر دیا جاتا ہے وہ develop ہو یا نہ ہو اسی طرح نیو میٹو سیٹی نیا trend سٹارٹ کیا مارکیٹ میں definitely کیونکہ پائنیر ریل سٹیٹ کے نیو میٹو سیٹی ملک ریاض گروپ definitely اس ملک ریاض کی بیک اس گروپ کو ملک ریاض کے نوازی ہیں ملک بلال انکا پروژیکٹ ہے تو definitely انہوں نے مارکیٹ پہلی بھی trend سٹی تر ریل سٹیٹ میں ابھی بھی نیا trend سٹی کر رہے ہیں کہ پلوڈ پرانا سیلس پارٹنر میں اس کی بات کر رہا ہوں اور ایسا بھی سیلس پارٹنر ہے پرانا جو نیا بند ایڈ گجران مالا سے اس کے پندرہ پلوٹ آئے ہیں اس بیلٹنگ میں آٹ اوٹ 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 پندرہ پلوٹ آئے ہیں تو جو پرانا بند تھا اس نیا بندہ جو گجران مالا سے register ہو میں آم نہیں ڈھوں گ لیکن جو گجران مالا سے register ہو نیا بند 15 lot بالoting میں نکلے ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں جب باقی بیلٹنگ ہوگی تو آنے والے دنوں میں اس کی ڈیٹیل ویڈیوز بھی آپ کے سامنے بنا کے پریزنٹ کرتا رہا ہوں گا کہ آج کی ڈیٹ مارکیٹ کیا یہ سنیری ہے اگر آپ کو نیو میٹر سٹی گوجر خان میں بکنگ کے والے کچھ مالما چاہیی ہوں تو نمبر آپ سکرین پر مجھے ویڈیوز ویڈیوز کرنا مات بولیں www. مکان solutions dot com اگر آپ یہ ویڈیو چلے لگے پریز do like comment and share اور چینل کو subscribe کرنا مات بولیں رزوان چیما کو دیجئے اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ